آج میں یہاں پہ اس عظیم درسگاہ باہدین ذکریہ یونیورسٹی میں جب میں یہاں پر پہنچا تو میری یادیں اس سال میں گھوم گئیں جب میں یہاں پر آیا تھا اور اس عظیم درسگاہ کے عظیم سٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ان کی محنت اور شوانہ روز محنت کی بنا پر میرٹ پر ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیئے تھے اور آج دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کنا چاہتا ہوں ابھی یہاں پر آپ نے خود قوم کی بیٹی سے سنا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہے اور ان کی والدہ محترمہ محنت کر کے رزق حلال کما کر ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہیں اور آج وہ کتنے اعتماد کے ساتھ انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے بے پناہ محنت کی اور میں نے یہ تمام مراحل میرٹ پر میں نے عبور کیے میرے نوجوان قوم کے عظیم بچوں طلبہ و طالبات میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میرٹ وہ اساسہ ہے میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں اور جو قومیں میرٹ سے ہٹ جاتی ہیں سفارش کرپشن اور اقربہ پروری اور دوسری جو خرافات ہیں جب وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں میں آج آپ کے سامنے آپ کا خادم کھڑا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں اور غلطی انسان غلطی کا پتلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی اور رحم مانگنا چاہیے لیکن جو قومیں اپنا سبق حاصل کرتی ہیں ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں ان قوموں کا راستہ کوئی نہیں روتا آج انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہیں آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے یہ ایک لاکھ جو لیپ ٹاپس جو پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہے ہیں میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں اگر وسائل ہوں تو ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ لیپ ٹاپس وہ میں آپ کے خدمت میں حاضر کروں اور پاکستان کو آپ عظیم بنائیں وسائل کی کمی کی بنیاد پر ہمیں ایک لاکھ لیپ ٹاپ پر اختفاء کرنا پڑا اس کے علاوہ کل میں اسلام آباد میں پاکستان ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ جو کہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے اساتذہ کرام کو وائس چانسلرز کو سٹوڈنس کو یاد ہوگا جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم تو یہاں پر ہم نے سکیم شروع کی تھی پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ پیف یاد ہے آپ کو انہیں زور سے بتائیں یاد ایک نہیں یاد ہے اگر پیف کے یہاں پر کچھ سکولرز بیٹھے ہیں پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ کے تو ہاتھ کڑا کریں پیف نے لاکھوں جس طرح لاکھوں بچوں اور بچیوں کو بائیس ارب رفے کے سٹائپنڈز دیئے اور آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کہ ان میں سے ہر سال چالیس پچاس بچوں کا اور بچیوں کا ایک کنڈنجن یورپ کی درسگاہوں میں جاتا تھا اس میں ہم پاکستان کی باقی صوبوں کے جو ہائی اچیورز ان کو بھی شامل کرتے تھے اور وہ جا کے یورپ کی درسگاہوں میں جاتے تھے ایک دن ایک بچہ جس کو میں نے سی آف کیا لاہور ائرپورٹ پر اس کافلے کو تو وہ بچہ مجھے ملا تو جب واپس آئے تو پھر میں نے ان کو لاہور ائرپورٹ پر ریسیف کیا تو میں نے دیکھا اس بچے کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے میں نے کہا بھائی ابھی ڈیڑھ دو مہنے پہلے ہم ملے تھے تو آپ ذرا ہچکچا کے بات کر رہے تھے تو اب ماشاءاللہ بڑا آپ میں اعتماد آیا وہ نے کہا کہ شاہواز شریف صاحب میں ہائیڈل برگ یونیورسٹی گیا ہوں میں نمبرہ یونیورسٹی گیا ہوں وہاں پر ان کے استادوں سے ان سے بات کی وہاں پر سٹوڈنٹ سے ہم ملے گھلے تو میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسری کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے یہ ہماری طرح ہیں میں نے لال ٹین کے نیچے پڑھ لکھ کر میں نے فرسٹ ڈیویجن حاصل کی ہے یہ کون ہے میں انشاءاللہ آگے نکلوں گا اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کروں گا یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو کہ آج ان بچوں کے چہروں سے جھلک رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو ذریعہ کردہ بیس لاکھ پندرہ لاکھ پچیس لاکھ ملا ابھی اور یہاں پر کسی قسم کی کیونکہ آپ قوم کے مستقبل ہیں اور با خدا یہ مامات صرف لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا دل کی امیگ گھرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جس طرح یہ بچی نائیما اور اس طرح کے بچے ابھی دو بچے مجھے ملے جو کہ جنہوں نے میرٹ پر یہ لیپ ٹاپ حاصل کیا ایک شب نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں اور سن لیجئے بات اس نے کہا کہ شباز شیف صاحب میرے والد بھی مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کر کے رزق حلال سے ہم نے رزق حلال سے میں نے یہ میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کروں گا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اور کل بھی بنے اسلام آباد میں کہا اس فنکشن میں کہ اگر میرا اس ملک کے اندر ایک نائمہ نہیں ہے اس طرح کی قوم کی لاکھوں نائمہ بیٹیاں پورے ملک میں موجود ہیں جن کے ماباپ کے پاس وسائل نہیں یا جن کے والدین اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں اور وہ بچے اور بچیاں وہ زندگی کے اندر تپیڑوں کا جس مشکل سے مقابلہ کر رہی ہیں میں اور آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے ان کا تعلیم ان کے علاج ان کا رہنا سہنا یہ نہ صرف حکومت کے جمعہ داری ہے بلکہ تمام معاشرے کے ان طبقوں کے جو لوگ جن کو